بندوں کو عبرتناک سزا دینے کے لیے بس اتنا کرتا ہے کہ زمین کو ذرا سا ہلا دیتا ہے حدیثوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جب بے حیائی عام ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو زلزلے وقتن فوقتن آتے ہیں وہ انسان کو قیامت کو یاد دلانے کے لیے آ رہے ہیں کہ ازا زلزلت اللہ کو زلزالہا یا پوری زمین جبکہ زلزلے میں بری طرح سے ججور دی جائے گی اور اس طرح سے ججور دی جائے گی کہ واخر جتیل آردو اسقالہا یہ پوری دنیا اپنے اندر کا سارا خزانہ اوکر کر دے گی سائنسی وجوہات کیا ہے یہ ہمارے ٹاپک کی چیز نہیں ہے سائنسی معلومات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک لایانی کوشش ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ملہ دین کی پائیاتی ہے ہمارے اندوستانیوں پائیاتی ہے پالیستانیوں پائیاتی ہے ایک وہ طبقہ ہے جو محیدوں کا ہے اور دینوں کا ہے ناستک کہتے ہیں ایسے لوگوں فیوانشت کہتے ہیں ایسے لوگوں اور یہ آجی کے بات نہیں ہے اللہ رسول کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اما بات فقط قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید هو الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض جلزالها و اخریت الارض اسقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها بیان ربك اوحالها صدق اللہ العلی لزیم حاضرین مطرم اس وقت عالب اسلام کے مشرقے غستہ میں جو حولناک اور دردناک رونٹوں کو کھڑا کر دینے والا دلوں کو لرزا دینے والا زلزلہ آیا ہے اور بالخصوص ترکی شام اور لبنان کے ممالک میں اس زلزلے کی وجہ سے عظیم تباہیا ہوئے ہیں ہزاروں ہزار لوگوں کی جو جان گئی ہے بے شمار مکانات جس طرح سے منحدب ہوئے ہیں مکانوں میں دب کر جن لوگوں کی روح کفص انصوری سے پرواز کر گئی ہے یہ تمام دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں در حقیقت قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشاری ہے یوں تو زلزلے روح زمین پر ہمیشہ آتے رہے ہیں لیکن کچھ زلزلے اتنے بڑے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بستی کی بستی اور شہر کا شہر ختم ہو جا جاتا ہے تاریخ ایسے زلزلوں کے بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے اور ان کے وجوہات بھی حدیثوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جب بھی حیائی عام ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی ایک فیشن بن جائے کرتی ہے شریعت کو پامال کیا جاتا ہے انسان اپنی منمانی کرنے لگتا ہے خدا کے وجود سے انکار کر کے اس کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں سے اور پھر بندوں کو عبرتناک سزا دینے کے لئے بس اتنا کرتا ہے کہ زمین کو ذرا سا ہیلا دیتا ہے اور بس اتنے سے کام کا نتیہ یہ نکلتا ہے کہ شہر کا شہر تہو بالا ہو جاتا ہے بستیاں مسمار ہو جاتی ہیں بے شمار انسان مر جاتے ہیں ملک اپنی ترقی میں بہت پیچھے جلا جاتا ہے پھر اس کے سدرنے اور سورنے میں ایک عرصہ لگتا ہے ابھی چند دنوں پہلے ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے ددناک تصویریں الگزیرہ اور سی این این وغیرہ چینلوں نے جو برابر بھیجی ہیں وہ برابر بھیج رہے ہیں یہ بہت عبرتناک تصویریں کچھ تصویریں ایسی بھی ہیں کہ حاملہ خواتین گرے ہوئے مکان کے اندر دب کر اپنے بچے کو جن میں دے رہی ہیں پورا گھر ختم ہو گیا جس عورت نے بچے کو جن میں دیا وہ بھی مر گئی لیکن جو بچہ اس کے شکم سے زلزلے کی وجہ سے عالم وجود میں آیا وہ زندہ ہے ایسی بھی تصویریں ہیں کہ بڑی بڑی سیلوں کے اندر بے شمال لوگ مرے پڑے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے جو دوا ہوا رو رہا ہے ایسی نظامیں کتنی تصویریں ہیں برابر ملیاتے لوگ قیش کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں ان زلزلوں کا تذکرہ اللہ تبارکہ و تعالی نے اپنے قرآن مقدس میں بھی کیا ہے بلکہ ایک پوری سورے کو سورے زلزل کہا جاتا ہے اس کا نام ہی سورت الزلزال بکھا گیا ہے اور اللہ تبارکہ و تعالی نے اس پوری سورے کے اندر زلزلے ہی کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس زلزلے کا اس میں تذکرہ ہے جس کی وجہ سے قیامت دنیا پر آ جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے جو زلزلے وقتن فوقتن آتے ہیں وہ انسان کو قیامت کو یاد دلانے کے لئے آ رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا زلزلہ بھی آنے والا ہے جس سے پوری دنیا تب ہو بالا ہو جائے گی اسی کا تذکرہ کرتے ہی اللہ تبارکہ و تعالی تیسویں پارے کے سورے زلزال میں اشارت فرماتا ہے ایزا زلزلت الارض و زلزالہا و اخریت الارض و اسقالہا ترجمہ اس کا یہ ہے ایزا زلزلت الارض و زلزالہا یہ پوری زمین جبکہ زلزلے میں بری طرح سے جوڑ دی جائے گی پوری دنیا ایک عظیم زلزلے میں جیور دی جائے گی اور اس طرح سے جیور دی جائے گی کہ واخر جت الارض و اسقالہا یہ پوری دنیا اپنے اندر کا سارا خزانہ اوپر کر دے گی اسقال کہتے ہیں زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو خدرت نے زمین کی تہہ کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں انسان آج تک اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا زیادہ سے زیادہ اس نے تیل نکال لیا یا جو مادنیات زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال لیا لیکن جب اس روح زمین کا سب سے بڑا زلزلہ قیامت کی شکل میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ وہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ ہم نے اس زمین کی تہہ کے اندر جتنی بھی چیزوں کو چھپا کر کے رکھا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اندر سے نکل کر کے باہر آ جائیں یہ زمین ان تمام چیزوں کو اوپر کر دے گی کوئی چیز زمین کی تہہ کے اندر چھپے ہوئی باقی نہیں رہ گی ان چیزوں کو دیکھ کر کے انسان پکار اٹھے گا یہ سب چیزیں کس کے لئے ہیں یہ سب کیسی کیسی چیزیں ہیں کیوں ہیں یہ سب تاری چیزیں جو نکالی گئی ہیں یوم ایزین تو حدیث وقت با رہا اس وقت اس زمین کی وہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بارے میں بتائیں گی کہ ہم کیا ہیں ہم کس لئے ہیں انسان کی حیرت و عوجوبگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وہ دیکھے گا کہ سب کیا چیزیں ہیں جو زمین کی تہہ کے اندر سے نکال کر کے باہر کر دی گئی ہیں وہ پوچھے گا یہ سب کیا ہے یوم ایزین تو حدیث وقت با رہا یہ زمین اپنی تمام اندر کی چھوئی ہوئی چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گی کہ ہم کیا ہیں عجیب منظر ہوگا قرآن مجید نے قرب قیامت کے واقعات جو منظر کشی ہے وہ اپنے اندر خود ہی بلاگت یہ ایک عجیب شام لکھتی ہے اور ایسے بلیگ پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام حوادث و واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے مجسم کر دی گئی اسی طرح سے قرب قیامت کے زلزلے کی تفصیل بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ زمین کیا سمجھتے ہو یہ جوڑی جائے گی کم کپا دی جائے گی تھکھرا دی جائے گی زمین کے اندر اتنا شدید قسم کا کمپنہ وائبریشن پیدا ہوگا کہ جگہ جگہ سے زمین شک ہو جائے گی پھٹ جائے گی پھٹنے کے بعد زمین کے اندر جتنی بھی خزانے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں قارے زمین کے اندر انتہائی نیچلے سٹا پر بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی نکال کر کے بلکل زمین کی اوپری چٹا پر نمائی کر دی جائے گی چاہے کچھ نمائی زرہ سوچو کہ جب اس طرح سے زمین شک ہوگی اس طرح سے زمین کو پھار دیا جائے گا آج جو زلزلے آتے ہیں تو زمینیں بھی شک ہوتی ہیں زمین میں بڑی بڑی کھائیاں بنتی ہیں کبھی کبھی بلکل مکان کے قرارے پر زمین شک ہوتی ہے کورا کا پورا مکان اس کے اندر سمائی جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے کتنے مکانات ایسے ہیں کہ زمین شک ہوتی ہے اس کے اندر مکانات گرتے ہیں اور پھر وہ زمین یہ شک ہوئی ہے پھر ایک میں مل جاتی ہے اس کے دونوں سرے کہاں گیا مکان پتری ہیں تو اس طرح سے زمین شک ہوتی ہے یہ تو دیکھا گیا ہے اب یہ زلازل کیوں آتے ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں کس سائنسی وجوہات کیا ہے یہ ہمارے ٹاپیٹ کی چیز نہیں ہے سائنس ادا بتاتے ہیں اس کی وجوہات بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے زمین کی نسلی پرد کھسک جایا کرتی ہے پریٹے کھسکتی ہیں پریٹوں کے کھسکنے سے ٹکرہ پیدا ہوتا ہے ٹکرہ پیدا ہوتا ہے تو زمین کے اندر سرزل آ رہیتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی پیشنگ کو یہاں بھی وقت سے پہلے کر دی جاتی ہے کہ فلان جگہ پر زمین کے اندر کی پریٹے بہت کسی میں خسکتی چلی جا رہی ہے اور دباؤ پڑھ رہا ہے فلا فلا علاقے سے وہ سورتی جا رہی ہے وہ آپس میں جوڑیں گی پھر پھیل جائیں گی زرزل آ جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ سب سائنسی باتیں ہیں ذنی اور تخمینی باتیں قرآن ان کی وجوہات کو اس طرح سے سائنسی پیرائے میں کبھی نہیں بیان کرتا اس لیے کہ قرآن سائنسی کی کتاب ہے ہی نہیں کچھ لوگ دانشوہ تفقے کے کچھ لوگ اس بات کی شدید کوشش کرتے ہیں جو سائنسی نظریات ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں اس کو قرآن سے ثابت کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج جو نظریہ ملکل صحیح سمجھ میں آتا ہے کل وہ غلط ہو جاتا ہے تو لوگ قرآن پر انگلی اٹھانے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کو قرآن سے آپ نے صحیح ثابت کیا تھا اور آپ تو یہ نظریہ ہی غلط ہو چکا تو ایسی قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کرنا میں فضول سوچتا ہوں اس لیے کہ سائنسی نظریات ہمیں سا بدلتے رہتے ہیں اس میں تغییر اور تبدیلی پیدا ہوتی رہی ہیں نئے نظریات آتے رہتے ہیں پرانے نظریات ختم ہوتے رہتے ہیں اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ سائنسی معلومات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک لایاری کوشش ہے شائن سے کوئی حجمی شائنسی نظریات کوئی حجمی نظریات نہیں ہیں یقینی نظریات نہیں ہیں اس پر تبدیلیاں ہوتی رہتی انسان کے ذہن و فکر ہے کہ جہاں تک جس زمانے میں جتنی رسائی ہوتی ہے وہاں تک کی بات وہ کر دیتا ہے لیکن اس سے جب انسان کے اس سے زیادہ رسائی انسان کی ہوتی ہے تو اس سے اونچی بات کرتا ہے اور وہ بات بہت ہی یا تو غلط ہو جاتی ہے یا بہت نکلی درجہ کی ہو جاتی ہے تو قرآن سائنسی کے کتاب نہیں ہے قرآن کتاب ہدایت ہے حضر لی ناس اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نائیتی ناصل کیا ہے اور یہ سمجھ لو کہ چاند کی سرزمین پر پہنچنا پہنچنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان روح زمین پر اخلاق اور انسانیت کے ساتھ چلنے کا ڈنسی کے انسانیت کے ساتھ روح زمین پر چلنے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے اور چاند کی دھرکی پر قدم رکھنے کا طریقہ سائنس سے بتاتی پہلے انسان کو چاہیے کہ روح زمین پر صلیقے سے چلنے کا ڈنسی کے زمین کو صحیح طریقے سے آباد رکھنے کا طریقہ سیکھے پھر دوسری دنیا کو اپنے مد نظر رکھے گا تو یہ یو واقعات جو ہوتے ہیں زلزلے کی صورت میں اور دیگر آفاتِ اردی اور سماوی کے ذریعے سے یہ درحقیقت بڑی عبرت کی چیزیں ہیں اللہ تبارکہ و تعالی ان کے ذریعے سے زمین انسانی کو جھجوڑتا ہے کہ تم ہماری یا سے کتنا قافل بنے ہو ہماری ایک ذرا سی نگاہ اگر پڑ جاتی ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے ہم ذرا سی زمین کو حرکت دیتے ہیں تو زمین پر ایک زلزلے عظیم پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ہماری یا سے قافل مت ہونا اور کچھ لوگ تو ہر زمانے میں ایسے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں کہ اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں ماذا اللہ اللہ کے وجود پر انگوشتے نمائی کرتے ہیں ماذا اللہ ان لوگوں کو ملہید کہا جاتا ہے بے دین کہا جاتا ہے فیمنشتے کہا جاتا ہے اللہ کے وجود کا انکار یہ اس زمانے کا ایک بہت بہت فیشن اور ایک بہت بڑی تعداد ملہدین کی پائی جاتی ہے ہمارے اندوستان میں بھی پائی آتی ہے پالستان میں بھی پائی آتی ہے عرب اسلان میں بھی پائی آتی ہے جو کہتے ہیں ہم ملہید ہیں دین ہیں ہم کسی دین سے کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسے ہی لوگ دینی مسلمات کا ہمیشہ مذاق لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس الہاد اور لا دینی کو سخت ناپسل کرتا ہے اور ایسے لوگوں کوئی جتناک سزائے دیتا ہے روح کے زمین پر بھی اور آخرت میں تو ان کے لئے ازال بے عظیم ہے ہی ایک وہ طبقہ ہے جو ملہیدوں کا ہے اور دین اوپیدینوں کا ہے ناستک کہتے ہیں ایسے لوگوں فیونشت کے کہتے ہیں ایسے لوگوں اور یہ آجی کے بات نہیں ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو تمام دینی مسلمات قیامت کا حشر نشر کا تقدیر کا ہمیشہ مذاق اُلاتے تھے جنت اور دوزق کا مذاق اُلاتے تھے اور کہتے تھے یہ سب خرافات کی باتیں یہ سب خرافات کی باتیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں عرب میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو دینی مسلمات کا جنت اور دوزق کا قیامت کا سب کچھ کا مذاق اُلاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ جو یہ کہتے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم آئے جب تک ہے دنیا میں ہے اس کے بعد مل جائے جب بات کھتا اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے اس عقیدے کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے اس زمانے میں بھی تو یہ الہاد ہے یہ بیدینی ہے اور اس چیز میں بہت تیزی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم تبا مسلمانوں کو اپنے حبز و امان میں رکھے اور بالخصوص مسلمانہ بنارس کو بیندہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے اصولوں پر دین کے تقاسوں پر چلنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق لطیف عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العظم